اسلام لیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج 6 دسمبر 2023 ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جارہے ہیں نسل کرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی جنگ چل رہی ہے آج اس جنگ کا 61 دن ہے یعنی اس جنگ کو دو ماہ مکمل ہو چکے ہیں اور اب یہ جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں اسرائیلی فوجوں کو غزہ میں داخل ہوئے آج تیسوہ دن ہے یعنی اسرائیلی فوج کو غزہ کے زمینی آپریشن کو شروع کیا ہوئے آج ایک مہینہ مکمل ہونے جا رہا ہے مجاہدین میدان جنگ میں اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں میدان جنگ سے مصول ہونے والی تازہ ترین خبریں اطلاعات اور معلومات میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے نشر کرنے جا رہا ہوں ناظرین اکرام غزہ کے مختلف علاقوں میں اس وقت اسرائیلی یہودی فوجیں موجود ہیں حماس مجاہدین سرائل کدس مجاہدین اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں پچھلے تین دنوں میں اسرائیلی یہودی فوج پر جتنے خطرناک حملے کیے گئے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں ہوئے ہیں جو راچے ناظرین اکرام اس وقت غزہ کے خان یونس علاقے میں شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کے علاوہ مخیم جبالیہ کا علاقہ ہے حی شجائیہ کا علاقہ ہے یہ تین علاقے یہودی فوج کے مطابق حماس کے قلے ہیں ان حماس کے قلوں کو فتح کرنے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے جو راچے ناظرین اکرام جتنا نقصان حی شجائیہ میں جبالیہ میں اور خان یونس میں اسرائیلی فوج کا ہو چکا ہے وہ اس سے پہلے شمالی غزہ کے علاقوں میں نہیں ہوا ہے جو راچے ناظرین اکرام اس وقت خان یونس کے مختلف علاقوں میں شدید جھڑپیں اور لڑائی دیکھنے کو مل رہی ہے گدشتہ روز حماس اور اسرائیل قدس مجاہدین کے حملوں میں تقریباً چالیس سے زائد اسرائیلی فوج کے ٹینک کے گاڑیاں اور بلڈوزر وغیرہ تباہ کیے گئے تھے اور گدشتہ روز مجاہدین نے اسرائیلی فوج جو عمارتوں میں پناہ لی ہوئی تھی ان کو بھی دھماکوں سے ان کو بھی میزائلوں سے بھون ڈالا اور اسی طرح سے جو مجاہدین کے سنائپر شوٹرز تھے انہوں نے بھی گدشتہ روز تقریباً بارہ یہودی فوجیوں کو خان یونس علاقے میں قتل کیے ہیں تو اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں یعنی اسرائیلی فوج کے لیے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور میرے سامنے ایک اور جو بڑی خبر آئی ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اپنے یہودی فوجیوں کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا ہے بتایا جاتا ہے اکثر یہودی فوجی میدان جنگ میں ہماس کو دیکھ کر ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں یعنی ان کی حالت غیر ہو چکی ہے اور ان کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے اور کچھ یہودی فوجی شدید بیماری ایک موزی وائرس ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں اس وجہ سے ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کو ڈپلائی کیا گیا ہے اور اسی طرح سے اکثر یہودی فوجی میدان جنگ سے مجاہدین کا مقابلہ کرنے سے بھاگ رہے ہیں تو نئے یہودی فوجیوں کو بھی لائے گیا ہے لیکن ازوین اکرام اسرائیلی جو فوج کا ترجمان ہے دانیال حغاری اس نے کل یہ تسلیم کیا ہے کہ اب تک کا سب سے خطرناک اور مشکل ترین جو آپریشن ہے وہ اسرائیلی فوج کر رہی ہے جو خان یونس میں اور جبالیہ اور شجائیہ میں چل رہا ہے ناظرین اکرام دوہزار چودہ میں جب اسرائیلی یہودی فوجیں غزہ کے اندر گھوسی تھی تو اس وقت بھی شجائیہ کے مقام پر اسرائیلی یہودی فوجیں ہار گئی تھی اور انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا تھا تو پچھلے دو دنوں سے اسرائیلی یہودی فوجیں جبالیہ اور شجائیہ اور خان یونس کے علاقوں میں آپریشن کر رہی ہیں لیکن ان تین جگہوں میں اسرائیلی یہودی فوج کے تقریبا اب تک کہ ایک ہزار سے زائد یہودی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں تو اس لیے ان قلوں کو ہماس کے ان سٹرونگ قلوں کو حاصل کرنا یا ان کو فتح کرنا اسرائیل کے لیے بڑا مشکل ہے میرے سامنے آج کی بڑی خبر ہے امریکہ کا مشہور میڈیا نیٹورک واشنگٹن پوسٹ ہے اس نے رپورٹ کیا ہے کہ ہماس کے ٹھکانوں تک اور ہماس کی سرنگوں تک ابھی تک اسرائیلی فوج نہیں پہنچ سکی ہے اور ہماس پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہا ہے اور حالانکہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے بہت زیادہ خون خرابہ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیل ہماس کو شکست نہیں دے سکا ہے ناظرین اکرام عبرانی میڈیا پر خود یہودی فوجی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماس کے خلاف کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے دو مہینے ہو چکے ہیں دو مہینوں میں نہ تو ہماس کی سرنگیں پکڑی جا سکی ہیں اور نہ ہی ہماس کے جو میزائل داغنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے وہ ختم کی جا سکی ہے چونکہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ کل رات بھی تل عبیب پر میزائل داغے گئے کل دو مرتبہ تل عبیب پر ہماس نے غزہ سے میزائل داغے اسکلان پر اسدود صدیرود اور غلاف غزہ کی یہودی بستیوں پر مسلسل میزائلوں کے حملے ہو رہے ہیں تو اس لیے ہماس کو شکست دینا یہ ناممکن ہے یہ بات اسرائیل کے اندر یہودی بھی کہہ رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کے حکام بھی کہہ رہے ہیں اب میں کل رات کی آپ کے سامنے ایک بڑی خبر رکھنے لگا ہوں کہ کل رات اسرائیلی جنگی کابینہ کا ایک اہم اجلاس تھا اسرائیل کی جنگی کابینہ میں اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو اسرائیلی وزیر دفاع یو آف گالٹ اور اسرائیل کا آرمی چیف اور اس کے علاوہ اسرائیل کی ایک بڑی جماعت کا جو سربراہ ہے بینی گیٹس یہ موجود ہے یعنی یہ اس میں شامل ہے تو کل ہوا یہ ہے کہ جنگی کابینہ کا اجلاس تھا تو اس اجلاس کے موقع پر اسرائیل کا جو آرمی چیف تھا وہ بھی شریک ہوا تو جب وہ آرمی چیف اسرائیل کا اس اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہا تھا تو نیتن یاہو کی سیکیورٹی کے اہلکاروں نے اسرائیلی آرمی چیف کو روکا اور کہا کہ اپنی تلاشی کروائیں تو اس نے کہا کہ میں اسرائیل کا آرمی چیف ہوں آپ میری تلاشی لیں گے تو بھارحال سیکیورٹی گارڈ نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی تلاشی دے چنانچہ جب اسرائیلی آرمی چیف کی تلاشی لی گئی تو ان کے سامان سے ایک ریکارڈنگ جو ڈیوائسز ہے یعنی جو ریکارڈر ڈیوائسز تھی وہ انہیں ملی جو انہیں اپنی تحویل میں لے لی بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر اسرائیلی آرمی چیف نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا اور لان تان کی نیتن یاہو کو اندر کی خبر اسرائیلی میڈیا سے آئی ہے کہ اسرائیلی جرنیل اور حکومت کے لوگ آپس میں دستو گریبا ہیں اسرائیلی جرنیل غزہ کی لڑائی لڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ غزہ سے اپنی فوجوں کو نکالنا چاہتے ہیں تاکہ ہماس کے ساتھ سیٹلمنٹ کی جائے یعنی ہماس کے ساتھ دوبارہ سے جنگ مندی کا معاہدہ کیا جائے اور قیدیوں کو رہا کروایا جائے لیکن اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو یہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے یہ بات عبرانی میڈیا پر کہی گئی ہے جو ناچھے ناظرین اکرام اس وقت اسرائیلی جو عوام ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف ہے میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھنے لگا ہوں کہ اسرائیل کی جو تل عبیب کی عوام ہے انہوں نے عدالت سے رجوع کیے ہیں عدالت میں درخواست دائر کی ہے کہ غزہ سے آنے والے جو میزائل ہیں وہ ہماری زندگیوں کے لئے خطرات پیدا کر چکے ہیں اور اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج اور یہاں تک کہ تل عبیب کی جو مقامی حکومت ہے وہ ہماری حفاظت نہیں کر رہی ہے لہٰذا ان کو طلب کر کے ان کو سزا دی جائے کہ غزہ سے حماس کے داخل کے جو میزائل ہیں یہ ان سے ہمیں کیوں نہیں بچا رہے ہیں ناظرین اکرام اسرائیل کے تقریباً دس لاکھ کے قریب جو یہودی ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اسرائیل کی جو عوام ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ملک میں اسی لاکھ سے زیادہ یہودی ہیں ان میں سے تقریباً تیس چالیس فیصد یہودی ایسے ہیں جن کے پاس غیر ملکی نیشنلٹیز ہیں یعنی دہری نیشنلٹیز کے حامل ہیں تو جن کے پاس کسی بھی ملک کی نیشنلٹیز ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے اسرائیل محفوظ ترین ملک نہیں ہے آپ تصور کریں کہ دو مہینے میں اسرائیل کے ائرپورٹ سارے کے سارے بند ہیں صرف تل عبیب کا ایک ائرپورٹ کھلا ہوا ہے اور اس پر بھی مہاستیس فیصد چالیس فیصد جو فلائٹس ہیں وہ آ سکتی ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کی مارکیٹیں کارخانے بازار سکول سکول اور پبلک پلیسز سب کچھ بند ہیں اور اسرائیل کے تمام شہر بند ہیں کسی بھی شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے آزادی سے سفر نہیں کہ جا سکتا ہے کیونکہ کسی بھی وقت مزائل آ سکتا ہے اور جو نقصان ہوئے ہیں وہ اربوں ڈالر کا ہے چھ سو ارب ڈالر کا نقصان ہو چکے ہیں دو مہینے کی اس لڑائی میں نو لاکھ یہودی بے روزگار ہیں یعنی ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں تو اسرائیل رہنے کی جگہ نہیں رہا ہے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں یہ بات ابرانی میڈیا اور یہ بات خود یہودی علال اعلان کہہ رہے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام جو میرے سامنے آج کی میدان جنگ سے مصول ہونے والی بڑی خبر ہے کہ گدشتہ تیس دنوں کی زمینی لڑائی میں مجموعی طور پر چار سو ساٹھ یہودی ٹینک تباہ کیے گئے ہیں جبکہ پانچ ہزار سات سو یہودی فوجی جہنم واصل کیے گئے ہیں ساٹھ دنوں میں جب سے غزہ کی زمینی لڑائی شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک تقریباً پانچ ہزار سات سو یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زائد ہے یعنی اگر آپ گدشتہ ساٹھ دن کی یہ جو لڑائی ہے تو اس کو اگر آپ تقسیم کریں تو یومیہ پچانوے یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں پندرہ سو یہودی فوجی تو صرف توفان اقصہ آپریشن میں ہلاک ہوئے تھے تو یہ جو غزہ کی ایک مہینے کی لڑائی ہے اس میں تقریباً پانچ ہزار سات سو یہودی فوجی بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہوئے ہیں یعنی ایک سو نوے یہودی فوجی یومیہ ہلاک کے زخمی ہوئے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً یومیہ پچیس ٹینک کے مجاہدین کے ہاتھوں تباہ ہوئے ہیں اب جتنے ٹینک مجاہدین نے تباہ کیے ہیں ان میں کم سے کم تین یا چار یہودی فوجی ہوتے ہیں تو چار سو ساٹھ جو ٹینک تباہ ہوئے ہیں اگر آپ اس کو تیس دنوں پر تقسیم کریں گے تو یومیہ پندرہ سونہ ٹینک تباہ ہوئے ہیں اور اگر آپ چار سو ساٹھ ٹینکوں میں کم سے کم تین یہودی فوجیوں کی فگر بھی لگائیں تو چودہ سو یہودی فوجی بنتے ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں صرف لیکن اس کے علاوہ جو امارتوں میں پناہ لیتے تھے خیموں میں ٹینٹوں میں لے کر پناہ لیتے تھے یا پیدل آپریشن کرتے تھے یا کسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے ان کو جو ٹھکانہ بنائے ہوتے تھے ان کو جو مجاہدین نے نشانہ بنائے ہیں ان کی ہلاکتیں اس کے علاوہ ہیں تو اس جنگ میں زمینی طور پر یہودی فوج کا حشر نشر ہو رہا ہے اسرائیلی حکومت اپنے نقصانات کو بتاتی نہیں ہے آج کی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مزید دو یہودی فوجیوں کے قتل کا اعتراف کیا ہے یہودی فوج نے کہ غزہ کے اندر ہمارے مزید دو یہودی فوجی قتل ہو چکے ہیں ان کا اعتراف کیا گیا ہے اور کل سات یہودی فوجیوں کے قتل کا اعتراف کیا گیا تھا تو یہودی فوج تو اب یہ تک اپنے نقصان میں صرف ہے نوے کے قریب یہودی فوجیوں کے حلاکت غزہ کی زمینی رلائی میں تسلیم کرتی ہے پہنے نصفی کا دوسری طرف جو حالات ہیں وہ غزہ پر اندہ دن واشیانہ بمباری کے ہیں آج کی بڑی خبر میرے سامنے یہ ہے کہ رات گئے خانیونس علاقے میں دیر البلح میں اور جبالیہ میں اور شجائیہ میں شدید بمباری کی گئی ہے جو غزہ کی وزارت سہت ہے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شہدہ کی تعداد ساڑھے سولہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اور جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی تعداد سات ہزار سے تجاوز کی ہوئی ہے یعنی اس لحاظ سے کوئی تیس چوبیس ہزار لوگ تو صرف وہ شہید ہوئے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد چالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پیسٹھ ہزار سے زائد لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں پچھلے پانچ دنوں میں جب سے دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک کوئی دو ہزار سے زائد بار اسرائیلی فوج نے غزہ پر بمباری کی ہے اور اس بمباری میں تین ہزار سے زائد لوگ شہید اور زخمی ہوئے ہیں ناظرین اکرام اس وقت غزہ میں قیامت برپا ہے اسرائیل کی یہودی فوجیں غزہ پر فاس فورس بموں کی بارش کر رہی ہیں امریکہ کے جنگی جہاز جو بنکر کو تباہ کرنے والے بم ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں لیزر گائیڈڈ بموں کا استعمال کر رہے ہیں ممنوع ہتیاروں کا استعمال کر رہے ہیں امریکہ برطانیہ کے جہاز مسلسل غزہ کے اوپر پروازیں کر رہے ہیں تو عام مسلمانوں کو بڑی تعداد میں شہید کر جا چکے ہیں لیکن آپ غزہ کے مسلمانوں کی جرت اور بہادری کو داد دیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہم یہی رہیں گے میرے سامنے ایسی اطلاعات آئی ہیں میدان جنگ سے کہ خان یونس کے علاقے میں گدشتہ روز جب لڑائی ہوئی تو لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مجاہدین ان کے سامنے یہودی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں خان یونس کے علاقے میں یہودی ٹینگ کے گھسے ہوئے ہیں مجاہدین ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور لوگ جب مجاہدین کو دیکھتے ہیں جو یہودی فوج سے لڑ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں یعنی غزہ کے لوگوں میں اگر خوف ہوتا تو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے جاتے لیکن غزہ کے لوگ اپنے گھروں میں وہ رہ رہے ہیں اور اپنے مجاہدین کے شانہ بشانہ وہ بھی لڑ رہے ہیں اب ایک گھر پر بمباری ہوتی ہے بیس پچیس لوگ وہاں شہید ہو جاتے ہیں تو ساتھ والے جو گھر کے لوگ ہیں وہ وہاں سے نہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نصیب یا مقدر میں شہادت ہے تو ہمیں مل جائے گی ورنہ ہم اپنی زمینے نہیں چھوڑیں گے اور یہودیوں کو اپنے علاقوں میں گھروں میں قبضہ کرنے نہیں دیں گے تو یہ ہے غزہ کے لوگوں کا جذبہ دوسری طرف ناظرین اکرام آج کی جو بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے آ گیا ہے آج کی بڑی خبر کے مطابق امریکہ کی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں یا امریکہ میں سہیونیت دشمنی کا اظہار کرے گا تو وہ یہودیت دشمنی ہوگی انٹی زائونیزم یہ انٹی سیمیٹیزم ہے یعنی سہیونیت کے خلاف بات کرنا یہ یہودیت کے خلاف بات کرنا ہے یہ یہودیت کے خلاف دشمنی کو ظاہر کرنا ہے امریکہ کی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد منظور کی ہے یعنی اسرائیل کی غاسب سہیونی ریاست کے حمایت میں امریکی کھل کر سامنے آ گئے ہیں پھر ایک اور بڑی خبر دونی جی ہے امریکہ منافقت سے دو چار ہے خبر یہ ہے کہ امریکہ کا جو وزیر خارجہ ہے اس نے یہ کہا ہے اور اسی طرح سے امریکہ کے جو دیگر حکام ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جنگ ہے غزہ کی یہ جنوری تک ختم ہونی چاہیے یہ بات امریکہ نے اسرائیل کو کہی ہے دوسری طرف خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر آسم نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کو کہا ہے کہ غزہ میں ہم عالمی فوجیں تینات کرنے نہیں دیں گے عالمی امن فورسز کا قیام یہ اسرائیل کے لئے ناقابل قبول ہیں غزہ یہ اسرائیل کا حصہ تھا ہے اور رہے گا اور ہم غزہ میں اپنی فوجیں لگائیں گے یہ نیتن یاہو نے کہا ہے یعنی دنیا کے سامنے امریکہ کے دو چہرے ہیں ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ عام لوگ مر رہے ہیں غزہ میں شہید ہو رہے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہے ہم نے اسرائیل کو سمجھایا ہے کہ تم عام لوگوں کو نہ مارو اور آپریشن جلدی سے جلدی ختم کرو لیکن دوسری طرف ہے اسرائیل کا یہودی وزیر خارجہ امریکہ کا جو یہودی وزیر خارجہ ہے وہ اسرائیل آتا ہے اور نیتن یاہو کو پش کرتا ہے کہ تم لڑائی لڑو ہم تمہیں مدد دیں گے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ امریکہ کے جہاز باہری بیڑے اور اسلحہ گولہ وارود سب اسرائیل کی مدد کے لیے موجود ہیں تو دراصل دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے آج کی بڑی خبریں یہ بھی آئی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ وانگ یعی کو فون کیے ہے اور مشرق وستہ اور غزہ کی صورتحال پر توادلہ خیال کیے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ دوہرے اور دوغلے رویے سے امریکہ دوچار ہے اور دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے دوسری طرح ناظرین اکرام امریکہ میں سہیونی سہیونیوں نے یعنی یہودی سہیونیوں نے ایک پروٹیس کیے ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ حماس نے اسرائیلی یہودی عورتوں کا لڑکیوں کا ریپ کیا تھا سات اکتوبر کے اپریشن دفان الاخصہ کے دوران اور جو یہودی لڑکیاں قیدی ہیں ان کا بھی ریپ کیا گیا تو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حماس کے خلاف جبکہ جو اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والی جو قیدی ہیں عورتیں لڑکیاں انہوں نے کہا کہ ہمیں جتنا اچھا سلوک حماس نے کیا ہے ہم تو زندگی میں کبھی اتنا اچھا سلوک ہم نے نہیں دیکھا ہے تو اور اسی طرح سے حماس کے قبضے سے قید سے رہا ہونے والی یہودی لڑکیوں نے عورتوں نے قیدیوں نے آ کر بیان دیا میڈیا پر کہ ہمیں قید کے دوران خوف تھا کہ ہمیں حماس قتل نہیں کرے گا ہمیں اسرائیل قتل کر دے گا بمباری کر کے ہمارے کئی ساتھیوں کو شہریوں کو قتل بھی کیا گیا اسرائیلی بمباری میں یعنی اسرائیل خود اپنے لوگوں کو قتل کرتا رہا یہ خود اسرائیل کے یہودی قیدی جو رہا ہوئے ہیں انہوں نے اعتراف کیے ہیں دوسری طرح نصر اکام آج کی بڑی خبر ہے یہ ہے کہ امریکہ میں اب تک اسرائیل کے خلاف دس لاکھ امریکی احتجاج کر چکے ہیں ایک نہیں سیکڑوں بار احتجاج ہو چکے ہیں پوری دنیا میں اسرائیل کی جنگی جرائم اور اسرائیل کے غزہ میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے لیکن اس کے باوجود نام نحات انسانی حقوق کے علمبردار اور عالمی سامراجی طاقتیں وہ اسرائیل کو لگام نہیں دے رہی ہیں دوسری طرح نصر اکام جو لڑائی ہے جوہ نے این الاسد نامی جو ایک فوجی اڈڈہ ہے امریکہ کا عراق میں اس پر ایک مرتبہ پھر ڈرون تیاروں سے حملہ کیے ہیں جس میں امریکی فوجی اڈڈے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک سو سے زائد مرتبہ اب تک کہ سات اکتوبر کے بعد سے لے کر حملے ہو چکے ہیں عراق اور شام میں امریکی فوجی اڈڈوں پر جو ایران نواز جنگ جو کر رہے ہیں پھر لبنان کی حدود سے حزباللہ کے شدید حملے چل رہے ہیں اسرائیل کے خلافے کل کا دن بڑا خونی دن تھا اسرائیلی فوج نے لبنان کی حدود میں جا کر بمباری کی اور لبنان سے حزباللہ نے اسرائیل پر شدید حملے کیے اسی طرح سے جو یمن کے انسارولہ حوسی ہیں وہ بھی امریکہ اور اسرائیل کی جہازوں کی تار میں لگے ہوئے ہیں تاک میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو نشانہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں بھارا نازوی کام یہ اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹس ہیں اپ ڈیٹس اور معلومات جو آپ سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کیلئے ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے سبسکرائب کر لیں مرکزی یوٹیوب چینل ہے دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے بھی سبسکرائب کریں ہمارا ایکس ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اسے بھی فالو کریں بریکٹنگ نیوز وحابر بھی ملیں گے آپ کو اور ویڈس اپ کے گروپ سے ان کو بھی جوائن کر لیں جبکہ ہماری یہ ویڈیو آگے نشر کریں جتنے لوگ معلومات دیکھیں گے فلسطین کے لئے درست حقائق اور معلومات جان سکیں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ